موسیقی جی ویورز خداوند کے زندہ اور جلالی نام سے ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہے لے کے حاضر ہوتے ہیں آج جس پروگرام کا شروع ہم کر رہے ہیں دوستو وہ ایک ایسا توفہ ہمیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ہر دفعہ کرسمس اور اسٹر پر دیئر جاتا ہے جس کے لیے میرا دل جو ہے وہ بہت غمزدہ ہے پاکستان کو بنانے میں قائد آزم نے تو جو رول ادا کیا وہ کیا لیکن پاکستان کا آخری فیصلہ ہم لوگوں نے کیا ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کرسچنوں نے بنایا اس کے باوجود ہمیں اتنے مشکل حالات سے ہر دفعہ کرسمس اسٹر پر ہمیں لاشوں کا توفہ دیا جاتا ہے پاکستان گورنمنٹ کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان ہمارا ہے ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارا دعویٰ رہے گا تووی ورس آج ہم آپ کو اپنے ان بہن بھائیوں سے جن کے رشتہ دار پاکستان میں ہیں جو اس حادثے میں خداون میں سو گئے ہیں اور زخمی ہیں اس وقت ان سے میرے سٹیڈیو میں وہ موجود ہیں اس وقت لیکن آج ووٹسن گل صاحب اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے کیونکہ ایک ڈیمنسٹریشن ایرنج کرتے ہیں کچھ سیاسی اور سماجی مصروفیات کی وجہ سے نہیں ہیں ہمارے ساتھ تو برحال ہم انہیں مس کریں گے اپنے پروگرام میں تو ہم لیتے ہیں ایک شورٹ بریک واپس آتے ہیں بریک کے بعد تو میں اپنے گیس سے آپ کو متعرف کرواتا ہوں موسیقی ویلکم بیک ویورز کرسمس کی آمد ہے لیکن ہم سب کے گھروں میں ماتم بچھا ہوا ہے کیونکہ کوئٹا کا ثانیہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے ان دنوں میں ان معصوم بچوں کے ساتھ کیا گیا جو کہ خداوندی اس و مسیح کے پیدا ہونے کی خوشی منا رہے تھے تو آج ہمارے سٹیڈیو میں دو ہستیاں موجود ہیں جن کا تعلق کوئٹا سے ہے ایک سسٹر انیلا ہے ہمارے ساتھ برادر پاسٹر پرویز اقبال ہے ویورز اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاک شو کا آغاز کریں میں پاسٹر پرویز اقبال سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دعا سے اس کو شروع کریں اور ہمارے ان بہن بھائیوں کے لئے دعا کریں جنہیں جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں جی ضرور مہربان آسمانی خطان باپ ہم شکر ادا کرتے ہیں آپ کی بارگاہوں میں جھکتے ہیں اگرچہ ہمارے دل افسردہ ہیں ہماری آنکھیں اشکبار ہیں تو بھی باپ ہم آپ کے حضور میں آج منت کرتے ہیں اپنے از عزیز بہن بھائیوں کے لئے جو اس سنہے میں آپ میں سو گئے ہیں آپ کے پاس ہیں یا زخمی ہیں ہسپٹلز میں ہیں یا گھروں میں ہیں خدا باپ ہم ان کے لئے آپ کا مسہ آپ کے لہو میں شفہ مانگ لیتے ہیں جتنے خاندان اس میں متاثر ہوئے ہیں ان سے وابستہ جتنے لوگ جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان سب کے لئے آپ کی تسلیم مانگ لیتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے خدا باپ منت کرتا ہوں کہ آپ ہم سب کو حمد قوت دیں کہ ہم آپ کی قوت لے کر روح پاک میں ہو کر اس طاقت کا مظاہرہ کریں جو سچائی بیان کرنے کے لئے ہمیں کافی ہے ہم سب کو سننے والوں کو بڑی برکت دیں ہمارے نجات دینے والے خدا جسو مسیح کے مبارک نام میں آمین تینکیو پاسا پاسا بہت ہی دردناک اور بہت مشکل وقت ہے یہ پوری مسیحی قوم پر اور جس راستے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس وقت کٹھن راستہ ہے بے شک پورا پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے لیکن بہت ساری گورنمنٹ کی غفلت ہے بہت ساری گورنمنٹ نے نظر جن چیزوں سے چھرائی ہے ان کے وسیلہ سے یہ حادثہ ہر دفعہ کرسمس اور اسٹر پر ہمیں خوشی مطلب اسٹر کرسمس شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں خوشی دی جاتی ہے گسپر بھائی پہلے تو میں بی ٹی ایل ٹیلی فیشن کا آپ کا تمام ٹیم کا شکر گزاروں اور دلی طور پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس موقع پر آپ نے ہمارے آنسوں پہنچنے کا بدبست کیا ہے ساری آپ نے ہمارے عشقوں کو اپنا سمجھا ہے آپ نے ہمارے درد کو اپنا سمجھا ہے میں تو ڈس چرچ کوئٹا میں سترہ دسمبر کو دن بارہ بجے ہونے والے اس اندھوناک حادثے میں ہماری کمیونٹی کے پچاس سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے چودہ لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا ان میں سے سب ہمارے اپنے ہیں سب ہمارے اپنے ہیں لیکن ایک میرا بھانجا ایک میری بھانجی دو ان کے بچے براہ راست ہماری فیملی کے متاثرین میں آتے ہیں ذرا امیجن کریں کہ گھر سے تیار ہو کر بچے کرشمس کے خصوصی پروگرام کو دیکھنے گئے عبادت میں شریک ہونے گئے اور پھر ایک دم پلک چھپکتے ٹیلیویجن پر خبر آ جاتی ہے دھماکہ ہوئے اور پھر ان بچوں کی تصویریں آ جاتی ہیں اتنا حوصلہ ہوگا وہ حوصلہ ہم کہاں سے لائیں بلکل دوست بات ہے یہ جی انیلا سسرا آپ کچھ گیس پر پھائی پہلے تو جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا شاید وہ جو درد ہمارے اندر چھپا تھا اپنے گھروں میں یا آج جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں شاید آج ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کر سکیں اور میں معذرت چاہوں گی ان ویور سے بھی آپ سے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس ٹاپک پہ بات نہ کر سکوں کیونکہ یہ اتنی دکھ کی گھڑی ہے کہ اگر ایک ماں جب ایک بچے کو چرچ میں تیار کر کے لے کے جاتی ہے اور ماں جو ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج شام کو اس بچے نے میرے ساتھ سونا ہی نہیں ہے میں نے اس کے ساتھ ہونا ہی نہیں ہے میں کہاں پہ اور بچہ کہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت اس بچے کی کیا فیلنگز ہوں گی ماں تو چلی گئی وہ تو خداوند میں سو گئی آج جب میری اپنی رشتے داروں سے بات ہوتی ہے جب اس بچے کے بارے میں پتہ جلتا ہے کہ وہ بچہ ابھی بھی رات کو اپنی ماں کے لیے پاگلوں کی طرح اس کو ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ نانا کے گھر بھی نہیں ہے دادا کے گھر بھی نہیں ہے تو میری ماں ہے کہاں پہ آپ ذرا یہ سوچیں کہ ایک ماں جب بچے کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے اس کی ماں نے نہیں چاہا کہ میں اس کو چھوڑ کے جاؤں یا اگر ہم یہ کہیں کہ خداوند کی یہی مرضی تھی خداوند کی یہ مرضی نہیں تھی یہ ایک ایولز ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو دن بہ دن ہم سب کو کمزور کر رہی ہیں اور اور میں اس بچے کے لیے جب سوچتی ہوں کئی بچے وہاں پہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے فادرز اپنے باپ کھو دی ہیں اپنی ماں کھو دی ہیں لیکن یہ وہ بچہ ہے جس سے میری بات ہوتی ہے جس کو میں دیکھتی ہوں اور میں شاید اس چیز کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی ہے یہ جس کے اوپر گزرتی ہے پتہ اس کو ہی ہوتا ہے جی ناظرین یہ نہیں کہ یہ اچانک یہ واقعہ ہوا ہے میں تھوڑا سا اسے پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ جب بیچ آگ پر دھرنا ہوا ہے ریسنٹلی اس سے پہلے کی یہ تھریٹس آئی ہوئی ہیں کہ سوسائیڈ بمبرز جو ہیں وہ ملک میں داخل ہو گئے ہیں اور یہ بھی تھی کہ وہ چرچوں پر اٹیک کریں گے یہ بھی تھا کہ وہ پارکوں پر اٹیک کریں گے کرسمس والے دن تو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ دو پولیس والوں کو وہاں چیک پوست بنا کے کھڑا کر دیتی ہے کہتی ہے کہ آپ اس کا تحفظ کریں کیا پاس صاحب آپ کے خیال میں سیکیورٹی اس وقت مکمل تھی گیسپر بھائی میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا سیکیورٹی نہ مکمل تھی نہ کافی تھی میں تو اس بات سے اتفاق کرتا ہی نہیں سیکیورٹی تو تھی ہی نہیں سیکیورٹی اور اس کو مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک روز روشن کی طرح سب نے دیکھا ہے ویڈیوز پر اگر وہاں پر سیکیورٹی کے ایک گارڈز ہوتے وہاں پر قانون نافذ کرنے زمدار آثورٹیز اپنی زمداری کو نبھاتے ہوئے وقت پر وہاں پر بندوبست کر دیتے تو کیا وہ دہشتگرد جو سی سی ٹی ویز میں دیکھے گئے ہیں اس طرح دندناتے داخل ہو سکتے تھے کہاں تھا وہاں آپ مجھے بتائیے آپ نے دیکھا ویورز آپ میں سے کسی نے دیکھا کہ وہاں پر سیکیورٹی کا کوئی اہلکار تھا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوئی گاڑی اس قربو جوار میں گشت پر تھی سیکیورٹی تو تھی نہیں آپ کس کی ناکافی ہونے کی بات کرتے ہیں تو پھر کس طرح گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ سترہ ہزار جو ہیں وہ پولیس والوں کو ملیں گے جنہوں نے مارے ہیں کیونکہ وہ ان پولیس والوں کا ہے جو میری بات ہوئی ہے چند لوگوں سے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جب ان پہ آن پڑی ہے پیرویس نے سیدھا حملہ کسی اس نے چرچ کے تحفظ کے لیے نہیں مارے گئے وہ یہ ایک بڑی کلیر بات ہے لیکن ہمارا جب مرتا ہے جب ہمارے لوگوں پر پوم بلاس کیے جاتے ہیں اس طرح تو وہ مر گئے ہیں مگرسل بھائی کتا کلامی کی معافی چاہوں گا دیکھئے بڑا یہ ایک بندر بانٹ ہے آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ انہیں جو پولیس حلکار تھے ان کے لیے اتنی بڑی رقم کا اعلان کیا ہمیں ان کی رقم کے اعلان پر دکھ نہیں ہے مجھزاپی طور پر ان کے رقم کے اعلان پر دکھ نہیں ہے دکھ ہے تو اس بات کا کہ ایک شخص اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے وہ اس کی سیلری لے رہا ہے پھر وہ عوام کے ڈیفنس میں فائر نہیں کھولتا وہ سیلف ڈیفنس میں فائر کھولتا ہے اس کو اتنی پذیرائی اور وہ ہمارا مسیحی گیٹ پر اپنی جان دو بدو بغیر ہتھیار کے دیتا ہے اس کے لیے آپ ایک عام ہلاکت کا اعلان کرتے ہیں کیوں شہادت کا درجہ نہیں دیا جاتا یہ اقربہ پروری کب تک کب تک ہم سہتے رہیں گے مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آئی جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ ہم نے یہ آج پاکستان کا وجود ہے تو نوٹ کر لیں یہ ہماری وجہ سے ہے جنہیں آپ اقلیت کہتے ہیں جس ریاست کو آج اپنی وراست سمجھتے ہیں یہ ریاست ہماری دین ہے مت بھولیں اس دین سے اپنے آپ سے آنکھیں مت چرائیں آج ہمارا کوئی گارد وہاں پہ جس چوکیدار تھا اس کی نظر آپ کی طرف نہیں گئی حکومت کی اداروں نے اس کے لیے کیوں ایسے انسینٹیو کا اعلان نہیں کیا کیا اس کا خون اتنا قیمتی نہیں تھا وہ اپنے گھرانے کا کفیل نہیں تھا کب تک کب تک ہم خون کے آنسور ہوتے رہیں گے ہمیں بتائیے کہ اس پر بھائی میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اہباب سے درخواست کرتا ہوں کہ کب تک ہمارا یہ سوال ہے دیکھیں پاس صاحب آپ کتنے بھی سوال کریں ان سے یہ بہیس لوگ ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ڈینائی کی پولیسی اپنائی ہوئی ہے جب بھی دہشتگردی کا حملہ ہوگا ان کا کہنا ہے کہ دہشتگرد ہم میں سے نہیں ہے ان کا کوئی مذہب نہیں ہے وہ کیا پڑھ کر اپنے آپ کو بلاسٹ کرتے ہیں ان کو جب زینی مطلب زین واش کیے جاتے ہیں تو کون کرتا ہے ان فیکٹریوں کو تو آپ روکتے نہیں وہ فیکٹریوں ویسے کی ویسے چل رہی ہیں آپریشن ہوا بہت اچھا آپریشن ہوا پھر بھی پیدا ہو رہے ہیں اس فیکٹری کو بند کرو جہاں سے یہ ٹیوریسٹ آتے ہیں اور جب ہم لوگوں میں سے کوئی مرتا کوئی مسیح بہن بھائی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کے لیے کیا ہماری رگوں میں سفید خون ہے کیا ہمارے خون کچھ فرق ہے تو ہم کہتے ہیں ہم ان سے فرق ہیں ہم سب ایک رنگ اور نسل ہم خون اسی رنگ کا ہے جو آپ کی رنگ میں ہماری خون ہے ہمارے میں پیلا نہیں ہمیں الیدہ نہ کریں ہم اپنے ملک سے ہمیں یہ نہ سمجھ کہ ہم ایلینز ہیں ہم نہیں کچھ کر رہے جب ایک گھر کا ہمارے گھر کا کوئی فرد مرتا ہے کوئی باپ ہے وہ اپنے گھر میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ بادشاہ ان کی نظر میں کیا ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تینک سسٹر آپ نے بہت اچھی بات کی کی گھر کا سربرا جو ہے وہ اگر نہ ہو گھر میں تو گھر ختم ہو جاتا ہے ناظرین آتے ہیں ایک بریک کے بات لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارا کوئی مسیحی بہن بھائی جب ایسے حادثے میں شہید ہوتا ہے تو اسے ہلاکت کا نام دیا جاتا ہے اور جب ڈی چوک پہ مرنے والے جب گورمنٹ کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں املاک کو نقصان پہنچ جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں ہمارے فکریہ ملتے ہیں بریک موسیقی جی ویورز کوئیٹا سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں رہیل لیکن رہیل سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا موسیقی 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 پہ موسیقی موسیقی لیکن سم میں پہ سپریٹ لگے ہوئے ہیں سر پہ اس کے سپریٹ لگے ہوئے ہیں سٹشش لگے ہوئے ہیں اور اس بچے کو ڈسچارج دیا گیا پہلے دن سے کیا ہے اس ناکس انتظامی آگیاں دیکھ لیں یہ ہسپٹل کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نہیں وہاں پہ تو اچھی ٹیٹمٹ باری دے ورکی نا ان کا تو پہلے دن سے ہی نا شیم 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 اس حادثے میں متاثر ہوئی ہے یہ بچے کا چچا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ بیو کو باہر آپ کو دکھایا ہے اس کے سب پہ شویلنگ ہو رہی ہے باقاعدہ اور وہ بڑی تکلیب میں ہے وہ اس پہ ڈسچارج کر دیا ہے یہ ان کے پیرنٹ سے ان کے انترل ہے اس بچے کے اور یہ زخمی ہیں ان کے بھائی ہیں تو انہیں فورم پر چاہت کر دیا گیا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ لوگ ہسپیٹل سے لے جائیں باہر جو کچھ بھی ہو وہ اس کے ریسپونسیبل ہوں اپنی جانت چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو اس ذمہ باری سے آزاد کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھائے اور ہم تمام لوگ کرسچن برہدری کے ساتھ ہے مینورٹی کے ساتھ ہے اور مینورٹی کے برابر کے حقوقیں ان کے حکوم کو ہم پامال کرنے نہیں دیں گے یہ ہسپیٹل تمام لوگ ہسپیٹلائز ہیں یہ خود ان کو بیڑ پہ جگہ دیں ہوئی ہے ان کی بیسس اور ان کا بچہ ہسپیٹل کے باہر زخمی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں ڈسچارج کر دیا ہے یہ پرچیاں دی جاتی ہیں کہ میڈیسن باہر سے لے کر آئیں ایک دہشتگردی ان کو چرچ میں ان درندوں نے کی دوسری دہشتگردی یہاں ہو رہی ہے اور جس کی ہم شدید مضامت کرتے ہیں ایک سرے وغرا کے لیے لوگ بہت پریشان ہیں لیپ کی طراب ہونے کی وجہ سے پراپر لیپ ان کو بھی جگہ دے ہیں بھائی 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 اور ان کی تاقاعدہ ڈیٹمنٹ کی جائے اگر اس میں غرط مزید برتی گئی تو ہم شدید پر ٹیسٹ کریں گے اور پاکستان تحریک انساق اس کی شدید پر ٹیسٹ کریں گے یہ سویلنگ ہے بچے کو اور سویلنگ کی وجہ سے اس سے تکلیب ہو رہی ہے اور پاکستان سے عمیر کرتا ہوں جی ویورس ویڈیو آپ نے دیکھی بہت دردناک ہے لیکن ہم اس شخص سے بات کرتے ہیں جسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے ہلو 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 ہنڈی رہیل جی رہیل کیسے آپ بہت دیکھا ہے جس پر بھائی میں یہ بتا دوں وہ شاید بار بار مامو مخاطب کریں گے یہ میرے بھانجے ہیں جن کو اس حادثے کے دوران پیٹ میں تین گولیاں لگیں اور ان کی میسس ہیں انہیں بھی چوٹے آئیں اور ان کے دو بیٹے ہیں ان میں سے چھوٹا بیٹا جو دو سال کا ہے اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی اور سر میں بھی ان کو چوٹے آئیں جیسا ہم نے ویڈیو میں دیکھا یہ ساری یہی فیملی ہے جو ہمارے ابھی ہم نے ویڈیو میں دیکھی آپ پلیز ان سے کنٹینیو کریں رہیل بیٹا آپ کنٹینیو کریں جی رہیل بیٹا آپ جب وہاں تھے تو کیا ہوا ہلو ہلو میں یہ سوال کر رہا تھا کہ یہ واقعہ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ تھوڑا سا میرے ویورز کو بتا سکتے ہیں ہانٹی ممتی نے مم ہم پی کر رہے تھے تو دوران اپنے پاک اشا کی افرم شروع بننے والی تھے تو اچانک فائرنگ کی آوازیں شروع ہو گئیں تو چرد سمیک دم بھگدر مچ گئے تو ہم وہیں ہلتا کے پاسی زمین پر لیچ گیا ہے تو اسی دوران پہلے دو بولٹ میں پیٹ بھی لگے ہیں ہلو ہلو جی جی آپ کی آواز آرہی ہم سن رہے ہیں تو دو بولٹ میں پیٹ بھی پہلے لگے ہیں اور اس کی بادتا میں اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے میٹھ سے لے کے میں لیٹ گیا ہوں پھر وہ بم بلاسٹر ہو آگے ہیں ڈین گیٹ کی اوپر فائر کی ہیں تو گیٹ نہیں ٹوٹا تو اس کی گیٹ پہ میں بلاسٹ کیا ہے اور اس بلاسٹ کے بعد میں ہوا میں اٹھاؤں اور مجھے بہت سارے بول بیرنگ اور ایک بولٹ اور میرے بیٹے میں لگے جس کے بعد میں شدید رکھنے ہو اور میرے بیٹے کے کانگ چھوٹ گئی سر میں بول بیرنگ لگے ہیں بہت بلیڈنگ ضائع ہوئی میرے ہیں تقریبوں اٹھارہ منٹ ہم اسی حالت میں ہوسپیٹر چرچ میں لے رہے ہیں ہمیں کوئی مدد نہیں ملی بہت ہی رہیل بھائی دکھناک یہ واقعہ ہے جو اس وقت ہوا اور ہم سب جو ہیں وہ پاکستان گورنمنٹ سے آپ سے بات کرنے کے بعد ہمیں اتنی حمت نہیں ہے کہ ہم مزید اس کو کنٹینیو رکھ سکیں اس پروگرام کو کہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہے ایک ایسا لمح ان دنوں میں ہمیں کیوں یہ گورنمنٹ ایسی چیزیں دیتی ہے جب آپ چرچ میں داخل ہو رہے تھے تو کیا آپ نے دیکھا کہ کوئی سیکیورٹی تھی وہاں پر تقریباً صرف ایک بندہ تھا وہ بھی چھت کی گیٹ پر تھا اور کوئی سیکیورٹی نہیں تھی ایون اکر گاڑی بھی نہیں چیک ہو رہی تھی اور بہشت گرد گیٹ ٹاپ کر بہت شکون کے ساتھ اندر آئے اور جیسے وہ اندر آئے ہیں انہوں نے تلکی ڈار کا ڈلا کرتا ہے اسے زبا کی ہے اور باقی جو کمپاؤن میں بہتے تھے ان سب کو مال آئے اور اسی دوران سے بڑھدر بچھے ایک بندہ توڑتا ہوں اندر آئے اسے گیٹ بنی کروا گئے ہیں اندر کے اور وہ دہشت گرد چھڑکیوں سے فائر کر کے سب کو مار رہا تھا اور چرچ کے پاس جی بیٹا ہم سن رہے ہیں آپ کو آپ اپنی بات جاری رکھیں پھر اس کے بعد ہماری کمل سے بھی بات کروائیے گا ہاں ان کا بھی ہم ویوز دیکھ لیں کہ وہ خواتین کی سائیڈ پر تھیں تو اس طرف کیا عالم تھا بڑا افسوسناک ہے ہم نہیں چاہتے یہ سب کچھ دورائیں لیکن بیٹا وہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام حقائق ان لوگوں کی زبانی ہم اپنے سننے والوں تک اپنی احباب اختیار تک پہنچائیں جو واقعی اس وقت اندر موجود تھے محمود تو آپ کی آواز کلیر نہیں ہے بیٹا ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں آپ ایسا کریں آپ اپنی بات کو مکمل کرنے کے بعد آپ کمل کو فون دے دیں تاکہ آپ کی آواز ریکارڈ ہو جائے جہاں سے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یہاں کا موسم خراب ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کوئی سگنل پرابلم ہو سکتی ہے تو محمود ایسا ہوا ہے کہ ایک بندہ اس شیشوں سے فقائل کر رہا ہے جس کے وجہ سے زیادہ لوگ کی ڈیٹ ہوئی ہے پھر دوسرا بندہ مین ڈور پر آیا ہے اس سے پہلے مین ڈور پر بلٹ فائد کی ہیں لیکن وہ دروازہ نہیں ٹوٹھا ہے پھر اس نے آپ کو وہیں پہ بلک کیا ہے راہیل یہ بات تو آپ کی ہم نے راہیل انٹرپشن کرتا ہوں یہ بات ہم نے آپ کی سن لی آپ صرف مجھے یہ بتائیے کہ جیساں سرکاری آداد و شمار ہیں وہ کہتے ہیں کہ چودہ لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں جبکہ آپ چونکہ سپورٹ پر موجود تھے کیا اس سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں چرچ میں آج یہ پاکستان میڈیا کے لیے ایک سوالیاں نشان ہے کہ کیا وہ آٹھ بتاتے ہیں گیسپر بھائی سوالیاں نشان نہیں یہ شرم کی بات ہے یہ ہمارے میڈیا کے لیے ایک بہت بڑے شرمناک بات ہے کہ ایک اینی شاہد جو اپنے ہاتھوں سے دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اٹھاتا ہے سنبھالتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں پر بیس سے پچیس لوگ ہلاکتیں تھیں اور ہمارا میڈیا کہتا ہے شروع میں کہا نو اور پھر اس کے بعد چودہ راہیل بیٹا مجھے بہت افسوس ہے مجھے بہت افسوس ہے ان سب باتوں کا لیکن اپنی بات کو کنٹینیو کریں اور پھر اس کے بعد ہم کمل سے بھی سننا چاہیں گے ان کی بات بھی مامو کے وہاں میں بہت ہزرٹ ہوا تقریباً اتھارہ میند کے بعد پالیس اسکیو آئی ہے اور اس طرح تک میری بہت ڈیڈنگ ہو چکی تھی انہوں نے ہمیں اٹھایا ہے اور اسپیٹل پہنچایا ہے لیکن جو میں اوپی پہنچا ہستے میری ایچ بی تقریباً فور ہو چکی تھے انہوں نے مجھے ٹیٹ میں ٹی میڈیا ان کی نظر میں میں میری ٹیٹھ ہو چکی تھی رہیل ریسنٹلی جو ہم نے ویڈیو دیکھی ہے اس میں آپ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اس ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ بچے کے سر پر سٹیچیز ہیں اور اسے انہوں نے فارغ کر دیا اور وہ باہر سیول ہسپیٹل کے فلور پہ مطلب لیٹا ہوا اپنی ماں کے ساتھ اور وہاں پہ سردی بھی ہے کیا پاکستانی پولیٹیشن جو ہیں وہ ابھی تک آپ کے پاس کوئی پہنچا ہے اس نے کوئی بات کی ہے کوئی لاح عمل بنایا ہے اس کے لیے نہیں سب کچھ بھی نہیں ماما مامو میرے ساتھ ہے سب ایسیٹ رہیل بھائی ٹھینکیو آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا جو بچہ ہے وہ بیٹا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ جی جی آپ کروائیے جی 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 رہیل بھائی ہلو 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 جی کمل کیسی ہیں آپ آپ خواتین کی سائیڈ پہ تھی تو کیا آپ کچھ بتا سکتی ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ بڑا دردناک واقعہ ہے اور ہم یہاں بیٹھتے ہوئے ہماری روح کام جاتی ہے جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کوئی مووی دیکھتے ہیں کوئی چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں مامو اس طرح تھا کہ سنڈے سکول کی سروس تھی تو اس لیے ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم آرکٹرز تھی جو قریب بینٹ سے ہیں اس میں جا کر بیٹھن سپرانٹ کی رو میں تو جیسے ہی ہم بیٹھن ہیں پرے ہو رہی تھی پاک شہیہ کی باتہ چل رہی تھی تو فائرنگ سٹارٹ ہو گئی ایک دن اور جو سرچ کے دیوان تھی انہوں نے پکایا کہ دروازے بند کر لیں دروازے بند کرنے لگا انہوں نے نکایا کہ جتنے بھی بینٹیز ہیں ان کی نکلوں لے تھی لیکن اکنے میں مامو اس بندے نے جو دشت گھر کا فائرنگ سٹارٹ کر دیا اور دو جو بلٹے مامو آتے اس کے لیے پیس میں لگئے اور اس کے بعد دو منٹ کے بعد اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیا تو اس کی وجہ سے اس کے ان کے جو ہے پیٹ میں مطلب گولی لگی ہے اور جو بال بیرنگ کے لیے ان کی شوٹس میں لگے اور اتنی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی ایسے جو سکت ہو رہا چل رہا ہے پھر میں نے اپنا ڈبتہ جو ہے وہ کارسی مامو ان کی پیٹ پا رکھا ہے پیٹ پا کے بلیڈنگ جو ہے بند دے دے ہم دیس میلے سکت وہاں بھی ہے اور مددگار پڑے رہے ہیں کسی نے جو ہے جلدی پہنچنے کی کوشش نہیں کیے ہمارے بچے مامو اور برس بھی بچیاں بچے اسی طرح 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 ہم جانتے ہیں بہن کہ یہ بہت مشکل ہے اسٹیوڈیو میں بیٹھے ہوئے جو مہمان ہیں وہ بھی اپنے جذبات پر ناظرین کابو نہیں پا پا رہے لیکن ہی مامو وہ ایک بچی تھی وہ مدد کے لیے رو رہی تھی انہوں نے پتا تھا کہ میں نے بلیڈنگ ہو رہی ہے یہ اس بچی کی مدد کرنے کے لیے اٹھنے لگیا ہے پھر انہوں نے دیکھا ہے کہ اس میں زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور سرچ میں امبرمن سے پہلے پلیس بہت ہی ہے لیکن ہمارے سرچ کے دیوانوں نے کہا ہمیں پلیس کی ضرورت میں ہیں ہمارے لوگ مر رہے ہیں اب پہلے امبرمنس پر رہے ہیں ایون کے امبرمنس میں انہوں نے اتنا ٹائم لیا ہے کہ ایک میں زخمی مہارت میں تھے پھر بھی یہ خود اٹھ کر جو ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کلٹ میں کہ خود وہ اٹھ کر جو ہے امبرمنس میں جا رہے تھے کمل بیٹا مجھے بہت افسوس ہے ساری بات کا سن کر آپ یہ ساری باتیں ہم چاہیں بھی تو نہیں بھول سکتے ان پر چاہیں بھی تو نہیں ضبط کر سکتے ہسپیٹل کے بارے میں بتاؤ ہم نے دیکھا کہ چھوٹے کو آپ لے کر سردی میں کیا وقت تھا جب انہوں نے کس وقت آپ لوگوں کو ہسپیٹل سے چھوٹے کو کہا کہ اس کے ڈسچارج کیا ٹریٹمنٹ کے بارے میں کچھ بتائیں گی آپ مامو ہم گئے ہیں ہم پورکے ہیں اس کے ریڈی کے بلیڈنگ ہوتی رہی ہے اٹھ بھی زیادہ انہیں تیتر پر اٹھا کر انہوں نے سائٹ پر رکھا ہوئے کیونکہ ان کا اتنا بلڈ جا رہا تھا کہ ایک ٹری ان کی تیار ہو گئی اس کا تھا وہ سمجھے کہ یہ ڈیتھ ہو سکی ہے اس بندے کی میرے چھوٹے بیٹے پیجر ہے مامو اس کے سر میں لگے تھے بہتا ری اس کا سر پھر گیا تھا تو وہ جو ہے اس کے سر کے ٹریکمنٹ میں بھی اتنا ٹائم لگا ہے اپنے پاؤ میں بہتا ری لگے تھے لیکن اپنے بیٹے کی فیٹر کری اور دکٹر نے بھی سفت آدمی دی اور یہ بھی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ میرے بیٹے کا پاؤں فیٹسیر ہو گیا صرف انہوں نے بہترین گیا اور انہوں نے پتی کر دیا سادی سادی بینڈیٹ کر دیا پھر نیکس دے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ جائیں کہ باہر سے ایکسرے کروا سپلائی ہماری ایکسرے مشین ٹھیک نہیں ہے دیگی کا نیکس دے کروا کرنا پھر ممو اپنے کی خواب ہم نے باہر سے دیگی کا نیکس دے کروایا پھر ہم نے پتا چلا ہے کہ میرے بیٹے کی جو ہردی ہے دونوں ہردیاں جو ہیں فیٹسیر ہو سکی ہیں دونوں سائز سے اور بہت داری ابھی تک اس کے پہنے کے بیچ میں ہیں انہوں نے وہ بھی ریموو نہیں کیا جی ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کے ہسپنٹ کے بھی ابھی تک گولی جو ہے وہ ایک پیٹ میں ہے تو بہن یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے آپ کا بہت شکریہ کال پہ آنے کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گی باقی کمیونٹی کو کیا باقی کمیونٹی کو کیا میسیج دینا چاہ رہی ہیں میرا یہ ہے کہ آپ کچھ پاکستان کی مسیحی قوم کو جو یورپ میں ہیں یا مطلب مختلف دنیا کے حصے میں ہیں کوئی میسیج دینا چاہ رہی ہیں اس دکھ بھرے لمحے میں مامو میں یہی میسیج دینا چاہتی ہے کہ اس برے وقت میں جس کے ابھی کمکہ کی جتنی ہماری کرسچن کمیونٹی ہے سب یک جان ہو گئے ہیں اسی طرح جب برا وقت آئے تو پوری دنیا میں جتنے ہمارے مسیح دہن گئے ہیں ہم سب کو چاہیے پوری دنیا سے ہم مسیح دہن گئے ہیں ایک جان ہو جائے تاکہ دشمان کو سمجھ جائے کہ یہ اپیلے نہیں ہم لوگ پلیٹ ہیں ہم اس دوسرے کی مدد کرنے چاہیے اس دوسرے کی حالات سے اور اس طرح کے واقعات میں ان کی مدد کرنے چاہیے شکریہ بیٹا میں اپنی طرف سے اور ہماری ساری ٹیم ہے میں آپ کے دکھ کا مدعوہ نہیں کر سکتا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں میں نہیں سمیٹ سکتا اپنے جذبات کو میں نہیں سمیٹ سکتا اپنے لفظوں کو لیکن بیٹی یہ ایک علمیہ ہے جو ہماری قوم کے ساتھ گزرا اور خصوصاً براہ راست آپ میری ایک بہن کی بیٹی ہیں آپ کا ہزبنڈ میری دوسری بہن کا بیٹا ہے کس حد تک ہمارا خاندان انوالو ہے وہ بیٹے جنہیں ہم گود میں لے کر کھلانا چاہتے ہیں آج وہ اپنے ٹانگوں پر پلسٹر لیے بیار و مددگار بیٹھے ہیں حکومت کب اٹھے گی یہ بڑا ایک سوال ہے کس پر بھائی یہاں پہ اگر میں چھوٹی سے ایک بات آئٹ کر دوں جب کمل سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا رات بارہ بجے ہمیں ایک ہسپٹل سے نکال دیا تو شاید جتنے بھی سننے والے ویورز ہیں جو کوئٹا سے نہیں ہیں تو کوئٹا کی تھنڈ ڈیسمبر میں بہت زیادہ وہاں کی تھنڈ ہے جو یہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھ لیں کہ جیسا ہولینڈ کا موسم ہے کوئٹا کا بھی وہی موسم ہے تو ایک چھوٹے بچے کو ایک ماں جب رات کو ہزبنڈ بھی نہیں ہے اور کوئٹا جیسا علاقہ ایسا ہے کہ رات کو آپ اکیلے اکیلی عورت بیٹے کے ساتھ چھوٹے بچے کے ساتھ روڈ پہ نہیں جا سکتی بات آپ کی درست ہے بہن لیکن ایک دردناک اور غم صدا یہ اتنی دکھ کی بات ہے ایک ایسا لمحہ ہے یہ میں یہ بات جو کرنا چاہ رہا تھا یہ ہے کہ ایک ایسا لمحہ ہے یہ کہ پاک کوئٹا کی گورنمنٹ آ کر میڈیا پہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا ٹھیک ہے اور آج جب ہم وکٹم سے ملتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہمیں سچویشن ہی فرق ملتی ہے تصویری دوسری نظر آ رہی ہے تو آپ کا بہت شکریہ بہن تو دوبارہ ہم آپ کو اپنے اگلے پروگرام میں بھی ضرور لیں گے خدا منہ چاہا تو حوصلہ رکھیں بیٹا حوصلہ رکھیں خدا ان میں قائم رہیں بس ان سے ہم نے ڈرنا ہے خدا کے کلام میں جو جان اور روح دونوں کو مارنے کی قدرت رکھتا ہے ہمیں ان سے ڈرنا ہے ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم سب کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں ہم نے میڈیا پر جو گیسپر بھائی حقائق دیکھے جو سنے میں کہوں گا کہ وہ منگھڑت ہو سکتے ہیں یہ بات جو کمل نے کی یہ بات جو راہل نے کی وہ منگھڑت نہیں ہو سکتے ہمیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آج ہمیں بہت ساری چیزوں میں بہت ساری گفتگو میں یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ جب آئے ہیں اب جو ہم نے میڈیا پر سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ جی پولیس نے مقابلہ کیا پولیس نے انہیں مار دیا ایک کے سر میں گولی لگی ٹھیک ہے وہ جیکٹ نہیں بلاؤسٹ ہوئی جبکہ وہ جیکٹ بھی بلاؤسٹ ہوئی ہے اور پہلی خبر جو آئی تھی میڈیا پر اس پر یہ تھا کہ اس کو کنٹرول روم پر بتا رہا ہے کہ وہ پھٹ گیا ہے اور اس کی باڈی پڑی ہوئی ہے اس کے لئے ایمبلانس بلاؤ ٹھیک ہے سوسائیڈ بمبر نے اپنے آپ کو پھاڑ لیا ہے اس کا مطلب سوسائیڈ بمبر اندر پہنچ گیا ہوا تھا جس نے یہ سب کچھ کر دیا ہے ٹھیک ہے دوسری بات جو پشاور میں واقع ہوا اس کے وکٹم آج تک بھوگت رہے ہیں کوئیٹا کے وکٹم آج بھی انہیں ہاسپیٹل سے باہر نکال دیا گیا ہے ٹھیک ہے مکمل ٹریٹمنٹ تک نہیں دی گئی اور گورنمنٹ انٹرنیشنل میڈیا پہ آکے سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا یہ علانات کر دیا ہے کوئی علانت نہیں ہے گیس پر بھائی سوری ٹو انڈرپٹیو یہاں پہ یہ میں بتا دوں ہماری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی آپ دیکھیں دہشتگردی وہاں تھی جو ایک چرچ میں ہوئی دہشتگردی ابھی بھی ہو رہی ہے جو ہسپیٹلز میں ہو رہی ہے جو لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں وہی بات ریپیٹ کروں گی بارہ بجے ایک عورت کو آپ رات کو ڈسچارج ہونے کے لئے کہہ دیتے ہو آپ کیا انگلینڈ سے آئے ہوئے ڈاکٹر جو آپ کو وہاں کے محول کا نہیں پتا موسم ہے حالات ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اتنے بے درد کیسے ہو سکتے ہیں آپ کیسے ان چیزوں کو سوچ سکتے ہیں اگر ہم کہیں کہ دہشتگرد کے اندر چلو وہ ان کا مذہب کوئی نہیں ہے ان کا کچھ نہیں ہے تو یہ جو ہسپیٹلز میں لوگ کر رہے ہیں جو ڈاکٹرز کر رہے ہیں ان کو ہم کس صف میں کھلا کریں کس دہشتگردی میں لیں یہ دہشتگردی ہے ایک ماں جو کہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے میں بھی ایک ماں ہوں بہت سے ویورڈز ہیں جو دیکھ رہے ہیں مائے بیٹھیں ہیں آپ یہ سوچیں آپ کا ہزبنڈ بیٹھ پہ ہو آپ کے بچے آگے آپ کے بلکل خون سے لطپت پڑے ہو آپ جیتے جی مر گئے اور لوگ جو ہیں کچھ لوگ تو وہ جو دہشتگردی کر کے ہٹ گئے اور کچھ جو ابھی ہسپیٹلز میں کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ روزانہ کی موت ہے ان کے لئے وہ روز مر رہے ہیں گیس پر بھائی یہاں انٹرپٹ کروں گا تھوڑا سا جب میں نے اپنے آفیس میں یہاں کے ڈچ لوگوں کو یہ ویڈیوز دکھائیں انہیں بتایا یہ میرا بھان جا ہے یہ میری بہن ہے دیفر کرائنگ دیفر کرائنگ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے کوئی قومیت نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ رو رہے تھے اور ہمارے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ہمارا اپنا جو عملہ ہے ہمارے اپنے جو حکومتی ارکان ہیں وہ اتنی صفاقی کون سا مذہبی نے یہ کہتا ہے کس مذہب کے یہ باشندے ہیں میں بڑے درد سے یہ بات کہوں گا اس پلیٹ فارم پر ہوتے ہوئے کہ چھوڑ دو دین دنیا کی باتیں ہیں ان سب کو پورا کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے کم از کم انسانیت میں تو رہو سوچیں وہ ڈاکٹرز جنہوں نے رات کو بارہ بجے اس بچی کو ڈسچارج کیا اگر یہی میں آپ کی بچی کو رات کو بارہ بجے ڈسچارج کر رہا ہوتا آپ کے کیا جس بات ہوتے ہیں ناظرین یہ تو ایک واقعہ ہے جو ہمارے سوشل میڈیا پہ آیا ہم سے کونٹیکٹ میں لوگ آئے تو آپ تک پہنچا آپ سوچئے فورٹی نائن وہ خاندان ہے جن کا تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا حالات ہو رہے ہیں ہمارے پولٹیکل جو لیڈرز ہیں پاکستان کے وہ آ کر بیانہ دے رہے ہیں کہ ہم نے اتنے لاکھ ان کو اعلان کر دیا ہم نے اتنے لاکھ یہ کر دیا تو ناظرین گسپر بھائی انسینٹیو کی بات آپ نے چھڑی ہے ایک دفعہ پھر دکھتی رگ چھڑ دی ہے کس کس بات کا ہم رو نہ رویں سب سے پہلے میری حکومت سے اپیل ہے آپ ضرور دے اپنے سپائیوں کو بندر بانٹ ضرور کریں لیکن اس شخصیت کو نہ بھولیں جو سیکڑوں جانے بچانے کا سبب بنا اپنی جان سے ہاتھ دوئے اس نے وہ چوکی دار جو چرچ کے گیٹ پر تھا اس کا خون اتنا سستہ نہیں ہے دوسری بات سبائی حکومت نے جو انسینٹیو کا اعلان کیا ہے وفاقی حکومت نے جو انسینٹیو کا اعلان کیا ہے میں ہمارے جو سبائی اور جو وفاقی لیڈرز ہیں اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں جن میں جو خلیل جورج صاحب ہیں جنہوں نے پہلا انیشیئیٹیو لیا انسینٹیو کو انانس کرنے کا خلیل صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ انسینٹیو ایک ایک خاندان تک پہنچنا چاہیے کل کو وہی حال نہ ہو جو پشاور میں ہوا تھا وہ لوگ آج تک وہ چیک اپنے باکسز میں لڑکر بیٹھے ہیں جو کیش نہیں ہو رہے اگر ایسا نہ ہوا خلیل صاحب ایسا نہ ہوا جارد صاحب تو میں آپ کو بڑے وسوق سے کہتا ہوں کہ یہ خون آپ کی گردن پر ہوگا یہ انسینٹیو انہیں ملنا چاہیے آج سیول ہاسپیٹل میں ایک سری خراب ہے اس کی پرچی تو مریضوں کو دے دی جاتی ہے ہمارے بہن بھائی بیٹے بیٹیوں کو دے دی جاتی ہے کہ باہر سے ایک سے کلاؤ باہر سے انسینٹیو نہیں آئے گا یہ انسینٹیو قرض ہے آپ پر یہ انسینٹیو قرض ہے صوبائی حکومت پر یہ انسینٹیو قرض ہے وفاقی حکومت پر اسے آپ کو دینا ہوگا ساتھ ساتھ اس کے ساتھ وہ جو پشاور کے انسینٹیو ہے اسے بھی مت بھولیں اور ایک اور بات جو لاہور کے بادامی باغ کی مجھے یاد آتی ہے کہ وہ لوگ جو جیل میں ہیں انہیں کس شرط پر رہا کرنے کی پیشکش کی جا رہی ہے کہیں کوئی انسانیت کہیں کوئی قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے ضرور سوچئے گا ای ٹھنک آپ یوہن آباد کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں دیفنیٹلی دیفنیٹلی تو جی ویورز یہ سیچویشن تھی لیکن دکھ اور شرم کی بات ہے ہمارے مسیحی پولیٹیشنز کے لیے کہ یہ سیچویشن چل رہی ہے کہ لوگوں کو ہسپیٹل سے دھکے دے کے آدھی رات کو نکال دیا جاتا ہے اور ہمارے سیاستدان ان کی گود میں بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں میں ان سیاستدانوں سے آج ایک ترخواست کرتا ہوں اس اپنی بہن کی اپیل پیش کرتا ہوں کہ یک جا ہو جائے تاکہ مسیحی قوم کو بچایا جائے ہمیں ہر وقت جو بھی سیاسی لیڈر آتا ہے وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ ہم امانتے ہیں آج ہمیں اس سوال کا جواب ضرور دے دو کہ ہم کن کی امانت ہیں آپ کے پاس جن کی امانت ہیں ان کے پاس بھیج دو مت رکھو اپنے پاس مت مارو ہمیں جی دوستو ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے خدا حافظ جی یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیدر لینڈ میں پاکستانی مسیحی کمیونٹی نے ایک پروٹیسٹ کا احتمام کیا ہے جس میں ہم سب جا کر ان شودہ کی یاد میں کینڈلز جلائیں گے اور یک جہتی کا مظاہرہ کریں گے آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ڈیمونسٹریشن میں ضرور حصہ لیں اس احتجاج میں ضرور آئیں تاکہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں جنہیں آج بھی ہسپٹل سے نکالا جا رہا ہے موسیقی